اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا نام عمیر ہے اور میری دکان فیصلہ باد کے اندر ہے جی یہ ایک یو پی ایس میں نے بنائے دو ہزار وارڈ اس کی پاور ہے ڈبل بیٹری والا یہ یو پی ایس ہے یہ کمال کی چیز ہے پہلے آپ کو اس کی سپیسفیکیشن بتاتا ہوں پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی سیلف کنزپشن کتنی ہے یہ چارجنگ کے اوپر کتنے وارڈ لیتا ہے جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے نا کہ دیسی یو پی ایس زیادہ بجلی کھاتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک چیز ہے جی سستہ سلوشن ہے چائنہ کے یو پی ایس سے اس کی قیمت بھی کام ہے اور چائنہ کے یو پی ایس سے یہ بہت زیادہ پائیدار بھی ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ دو ہزار وارڈ کا یو پی ایس ہے اس میں ہزار وارڈ سے لے کے چار ہزار وارڈ تک یو پی ایس بنا سکتا ہوں آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر اب اس کے اندرنا ٹریکل موڈ چارجنگ لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ پہلے سٹیپ کے اوپر چارجنگ کو فل بوسٹ کے اوپر لے کے جاتا ہے آہستہ آہستہ امپیر ڈروپ کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیٹری کی جو لائف ہے وہ خراب نہیں ہونے دیتا دوسرے نمبر کے اوپر جب یہ بیٹری کو یوز کرتا ہے ڈسچارج کرتا ہے تو ایک خاص لیمٹ کے اوپر آ کے یہ بیٹری کو مکمل ڈاؤن نہیں کرتا اس کی گریوٹی مکمل نہیں گراتا ایک سٹین پوائنٹ کے اوپر اس کی گریوٹی کو رکھتا ہے تا کہ بیٹری کی لائف اچھی ہو پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ اچانک زیادہ کرنٹ آ گیا تو یہ کنورٹ کر جائے گا یو پی ایس کے اوپر اور سکرین کے اوپر لکھا جائے گا کہ بیٹری جو واپڈا کے وولٹیج ہیں وہ ہائی ہیں ایسے ہی اگر اچانک بجلی کم ہو جاتی ہے وولٹیج اس صورت میں بھی یہ کنورٹ کر دے گا آٹومیٹکلی بیٹری کے اوپر کہ جی آپ کو ایسے ڈی کے اوپر بتا دے گا کہ واپڈا کے وولٹیج کم آ گئے ہیں ساری پروٹیکشن اس کے اندر لگی ہوئی ہیں بہت اچھی چیز ہے اور اس کی جو سیلف کی کنزپشن ہے ابھی یو پی ایس اون ہے یو پی ایس کے اوپر ایک اس کا یو پی ایس کا اپنا فین چاہ رہا ہے ایک ایسے ڈی چاہ رہی ہے دو تین لائٹیں چاہ رہی ہیں تو یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں تو یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ صرف ایک امپیر اپنی سیلف کنزپشن کر رہا ہے مطلب کہ یہ خود کے نا صرف اور صرف چوبیس وارڈ کنزیوم کر رہا ہے ڈی سی کے اوپر اگر ہم اس کو کلکولیٹ کریں تو یہ چوبیس وارڈ اپنی بجلی کنزپشن کر رہا ہے اور اگر ہم اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں لیٹس سپوز ہم نے اس کے اوپر پانچ سو وارڈ لوڈ ڈال ہے تو یہ اون لوڈ جو اپنے وولٹیج ہے یہ چیک کریں دو سو پچیس سے دو سو تیس وولٹیج تاکہ اس کی ایکوریسی ہے مطلب کہ آپ کے جو فین کی سپیڈ ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہوگی جتنی آپ کی سپیڈ ہے فین کی جتنی لائٹ ہے وہ اتنی رہے گی اس کے اوپر کوئی موبائل کا چارجر خراب نہیں ہوتا ہر چیز اس کے اوپر سیف انڈ سکیور ہے اب ایسے ہی ہم اگر اس کو چارجنگ کے اوپر دیتے ہیں تو چارجنگ کے اوپر لگانے کے اوپر اس کی جو سیلف کنزپشن ہے وارڈ کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ کتنے وارڈ اس کی سیلف کنزپشن ہے ایس ٹی پی ون ہے مطلب کہ یہ سٹیپ نمبر ون کے اوپر ہے تو اس کے یہ امپیر چل رہے ہیں میں آپ کو ابھی اس کی بتاتا ہوں جی کہ کتنے اس کی پاور کنزپشن ہو رہی ہے یہ آپ چیک بھی کر رہے ہوں ون پوائنٹ تھرٹی نائن ون پوائنٹ فیفٹی سیون ایک امپیر ایک شریعہ پجتر امپیر ہیں جس کے چارجنگ کے ایس ٹی پی ون کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں ون پوائنٹ سیون فائیو مطلب کہ یہ صرف اور صرف سیدھے تین سو وارڈ کنزپشن کر رہے ہیں اور اس نے سیدھے تین سو وارڈ سیلس کنزپشن اتنی دیرتا کرنی ہے جتنی دیرتا کہ ایس ٹی پی ون کے اوپر یہ چارجنگ ہے ایس ٹی پی ٹو کے اوپر بھی آپ کو چارجنگ اس کی چیک کرواتا ہوں بہت ایک اچھی چیز ہے جی کابر وینڈنگ ہے ایک سال کی ورنٹی ہے بہت پیاری چیز ہے یہ ایس ٹی پی ٹو کے اوپر ون پوائنٹ ونٹی نائن اوپر کے چلا گیا ہے ایسے ہی جب ایس ٹی پی ٹری کے اوپر جائے گا یہ ایک امپیر کے اوپر چارج کرے گا یعنی کہ دو سو وارڈ تک یہ چارجنگ کرے گا اور ایس ٹی پی ٹو کے اوپر یہ بیٹری کی گریوٹی کو بنانا شروع کرے گا جس کی وجہ سے بیٹری کا بیک اپ ٹائم بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کی جو لونگ لائف ہوتی ہے نا وہ لونگ بیٹری کی لائف بھی اچھی ہو جائے گی یہ بیٹری کا پانی بھی جلدی خوشک نہیں کرتا بجلی بھی اپنی کنزپشن نہیں کرتا بیٹری سے جو کرنٹ ڈس چارج ہو رہا ہے اس کو بیٹری کو مکمل ڈاؤن بھی نہیں کرتا یہ آپ کو میں ایک ہزار وارڈ سے لے کے چار ہزار وارڈ تک بنا کے دے سکتا ہوں اس میں آپ کو ایک سنگل بیٹری والا بھی مل جائے گا دیبل بیٹری والا بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دیجٹل سٹیبیلیزر لینا ہے لیٹسٹ ٹکنالوجی میں ایڈوانس ترین ٹکنالوجی میں یہی سین چیز ہائی لو بوٹی شارڈڈ آن پرٹیکشن کے ساتھ لینا ہے فریجی کے لیے سٹیبیلیر لینا ہے ایسی کے لیے دیجٹل سٹیبیلیر لینا ہے پورے گھر کے لیے دیجٹل سٹیبیلیر لینا ہے یہاں آپ نے دو ایسی اور باقی سارا گھر ہی کٹھا جلانا ہے تو آپ مجھے میرے واتس ایپ کے نمبر کے اوپر میرے سے رابطہ کریں میں بھائی کو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بنا کے بھی دے سکتا ہوں ٹوپ کوارٹنگ میں کوپر وینڈنگ میں میں صرف کوپر کا ہی کام کرتا ہوں سیلور کا میں کام نہیں کرتا اور پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں بہت آسانی اپنی کوئی بھی چیز میں ڈلیوری بھی کروا سکتا ہوں اور جتنی بھی میری باقی پروڈکٹس ہیں اس کی ٹیسٹنگ دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر آدھل ٹیک کا چینل ہے وہ سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کارب کے ساتھ شیئر بھی کریں اسلام علیکم